اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایران کے جو مستقل مندوب ہیں یعنی ایمبسٹر ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں انہوں نے ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب دنیا بھر کی توجہ مفضول کروائی ہے اور یہ مسئلہ ہے اسرائیل کے ایک ایسے نیوکلئر پلانٹ کی جہاں وہ تیزی سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے اس حالے سے شدید احتجاج سامنے آیا ہے گزشتہ روز یونائٹیڈ نیشن میں جو ایرانی ایمبسٹر ہیں ان کی جانب سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو بینل اقوامی ادار ہیں بالخصوص یونائٹیڈ نیشن کا وہ اوبزرور گروپ جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر پابندیوں کی تباہت کرتا ہے اس کو منیٹر کرتا ہے لیکن ان کے بغل میں ہی اسرائیل ایک ایسے پلانٹ میں بڑے بمانے پر ایسے تباہ کو نتھیار بنا رہا ہے جو بڑی تباہ تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اور اس کے جارہنہ آزائم سب کے سامنے ہیں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو اسی بارے میں مزید بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں ان جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور بل آئیکن دبایا ہوئے ان سے ایک ذارش ہے کہ وہ بل آئیکن کے ساتھ آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ آپ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز سے آگا رہ سکیں یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب ہم نے دیکھا کہ دو روز پہلے ایران نے جو امریکیہ کی جانب سے اور بلخصوص یونائٹیڈ نیشن کی جانب سے جو ایک ابزرور گروپ تھا اس کو اس ایکسس سے پابندی لگا دی تھی یعنی کہ ایران کی نیوکلئر پلانٹس جو جہاں پر نیوکلئر یورینیوم کی مریچمنٹ ہو رہی تھی وہاں کی ایکسس جو ہے وہ ختم کر دی تھی جو ایڈیشنل پروٹوکول تھا اور ڈیمارز بھی رکھی تھی کہ آپ ہمارے اوپر سے پابندی ہٹائیں اور نیوکلئر ڈیل کی جانب آئیں اس کے بعد سے یہ تمام تر جو ہے وہ پروٹوکول فالو کی جائیں گے لیکن اسی وقت میں ایک ڈیویلپمنٹ ایرانی ایمبسٹر کی جانب سے سامنے آ رہی ہے جو یونائٹیڈ نیشن میں ہیں اور انہوں نے ایک ایسے چیز کی جانب اشارہ کیا ہے جو یقینی طور پر حیران کن ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی نئی بھی ہوگی کیونکہ اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل کا ایک ڈیزٹ ہے جس کو نیگف ڈیزٹ کہا جاتا ہے اور یہ جورڈن جو اردن ہے اس سے ملحقہ سردی علاقے میں موجود ہے اور اسرائیل کا ایک شہر جس کو ڈومینا کہا جاتا ہے اس سے تیروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہاں پر ایک ایران نے نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل نے یہاں پر ایک نیوکلئر انسٹالیشن جو ہے ایک اپنا آٹمی پلانٹ بنایا تھا جو نائنٹین سی سی ٹو سے نائنٹین سکسٹی فور کے درمیان قائم ہوا اور بڑے پیوانے پر اس میں اسرائیل کی جانب سے اس وقت ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور اس وقت جو بڑی حمایت حاصل ہے اسرائیل کو وہ حمایت حاصل ہے سب سے زیادہ فرانس کی جانب سے اور یورپی یونین کے جو ای تری کنٹریز ہیں بالکلوس جرمنی اور فرانس اس کے ساتھ یوکی یہ وہ مالک ہیں جو اسرائیل کی اس پروگرام میں بڑے پمانے پر حامی ہیں انتہائی اہم ترین بات کیا ہے کہ اس وقت جو بنیادی ملک ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے یہ ہتھیار بنانے میں وہ فرانس ہے اور فرانس کی ٹیکنالوجی پر مربوط یہ ایک ایسا نظام بنانے ہیں جو تباہی کا جو ہے وہ ویپنز کی صورت میں ہوگا اور اس حال سے ایران نے خبردار کر دیا ہے جنوری کی مہینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایرانی ذریعہ خارجہ جو ہیں جواد ضریف ان نے بھی اس بارے میں بڑے رد عمل کا اضار کیا تھا کچھ ٹویٹس بھی یہ تھے جس میں انہوں نے جرمن فرنچ اور یوکے کے پرائیم نیسٹرز یا پریزیڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کو بھی منچن کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اس صورتحال کو دیکھ لیں کہ ایک جانب آپ آئیے ہی ہے کہ ذریعہ سے ایران پر پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں ایرانی نیوکلئر پروگرام جو ہے اس کو ابزرب کروانے کی حال سے بات کرتے ہیں دوسری جانب صورتحال آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے نیوکلئر ویپنز بنا رہا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انتہائی اہم ترین بات کیا ہے کہ یہ ویپنز آف میس رسٹرکشن ہیں اور اس وقت جو ایران کے ایک ایمبسٹر ہیں جو یونائٹی نیشن میں ایمبسٹر ہیں اور انہوں نے کچھ تصویریں بھی سامنے لائی ہیں اور یہ تصویریں سٹلائٹ امیجز ہیں جن میں بقائدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نیگب ڈیزرٹ ہے جو اردن کے سردی علاقے میں موجود ہے اسرائیل کے سردی علاقہ ہے اور یہ ایک بڑا سہرہ ہے اور اس سہرہ میں ایک بڑے پیمانے پر ایک کمپلیکس دیکھا جا سکتا ہے ایک ایسا انفرسٹرکشن دیکھا جا سکتا ہے جو نیوکلئر پلانٹ ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر ویپنز آف میس رسٹرکشن جو ہیں ان کو بنائے جا رہا ہے اہم ترین صورتحالی ہے کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ اس وقت خود اسرائیل کی جن میں سے لیگ کروائی گئی ہیں اور ان کا مقصد ایران کو ایک واضح پیغام دینا ہے کہ جہاں آپ نیوکلئر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نیوکلئر پروگرام صرف انرجی کی ریقائرمنٹس فلفل کرنے کے لیے ہے تو ہم جو ہیں آپ کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر نیوکلئر پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اور یہ نیوکلئر پروگرام جو ہے یہ نیوکلئر ویپنز کی صورت میں ہے نیوکلئر ویپنز جو ہیں یہ ہم آپ کے ہی مقابلے کے لیے بنا رہے ہیں اور اب آپ تیار رہے ہیں تو یہاں سے ایک واضح پالیسی آپ کو اسرائیل کی نظر آ رہی ہے کہ اس نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی اگینسٹ اپنے نیوکلئر پروگرام کو لانچ کر دیا اس کا آغاز کر دیا اور اس میں جو کی الیمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں فرانس ایک ایسا ملک ہے جو بڑے بمانے پر فل فلج اس وقت اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے فرانس کا رول یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا انتہائی اہم ہے کیونکہ حال ہی میں اس نے کچھ ایسے قوانین بھی پاس کی جو مسلم دشمن ہیں دوسری جانب اس کے ایران یا اس کے حمایت کے حاصل جو مالک ہیں اس کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی رہی ہے بالخصوص جو ایسری کنٹریز ہیں یورپی یونین کے جرمنی فرانس اور برطانیہ ان تمام مالک کو اسرائیل کی آلسٹیو پالیسی بنوانے میں جو بنیادی رول ہوتا ہے یہ تین مالک یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیٹی ہے ان میں اور اس میں فرانس بنیادی قدار ادا کرتا ہمیشہ سہی گزشتہ ہفتے بھی آپ نے دیکھا کہ فرانس کی جانب سے ہی زور دیا گیا ای تری کنٹریز پر یعنی برطانیہ اور جرمنی پر آپ جو بائیڈ انتظامیہ پر پرشٹر ڈالیں اور امریکہ پر پرشٹر ڈالیں تاکہ یہ ایران نے جو ڈیڈ لائن دی ہے تیس فروری کی کہ اس کے بعد وہ جو نیوکلئر پروگرام کو ابزرب کرنے والے یونیٹی نیشن کے لوگ ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے ان لوگوں نے یعنی ای تری کنٹریز پر فرانس آپ نے زور دیا کہ آپ امریکہ کو یہ کہیں کہ فوری طور پر آئیے یہ کہ جو سیکریٹ جنرل ہیں یا اس کے ہیٹ ہیں ان کو ایران بیجیوں تاکہ حسن روانی کے ساتھ بات چیت ہو سگے پھر آپ نے دیکھا کہ آئیے یہ کہ جو چیف ہیں انٹرنائشنل اٹامائی کے نارجی جو ہے اس پروگرام کی ایک چیف انہوں نے ایران کا دورہ کیا داران میں آ کر انہوں نے حسن روانی سے بات چیت کی اور کچھ نرمی انہوں نے لی ان سے جس پر رییکشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملا تو بنیاد دور پ جو اس وقت یہ تمام طرح ٹربل گریئٹ کر رہا ہے اور اس وقت یہاں سے بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایران کا جو ایران کی اگینسٹ اسرائیل جو ایک نیوکلر پروگرام پر کام کر رہا ہے جو ایک بڑے پرمانے پر ہے اور ایک اسی ڈیزرٹ میں ہے اب ڈیزرٹ میں کسی بڑے کمپلیکس اور نیوکلر انسٹالیشن کا واضح مطلب ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یہاں پر بنائے جا رہے ہیں اس تمام طرح صورتحال میں اہم ترین یہ ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام طرح ماملے میں اسرائیل کی جانب سے کیا ریکشن سامنے آ رہا ہے کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایک پالیسی ریزرف رکھی ہوئی ہے وہ کھل کے سٹیٹمنٹس اس طرح سے تو نہیں دے رہے لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کی ایران کے ساتھ نیوکلر ڈیل کی بہالی کیا اور اسے ضرور دے رکھی ہے کہ اگر آپ اس کی بہالی کی جانب آتے ہیں اور آپ اس کو ب بڑا ہی کرٹیکل وقت ہے لیکن ایک بڑا زبردست پتہ کھیلا اگر آپ کہہ سکتے ہیں ایران کی جانب سے ایرانی سفارتکار کی جانب سے کہ ایک جانب آئیے ہی اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں بالخصوص یونائٹیڈ نیشن کے جو ابزرور گروپس ہیں ایٹمی پروگرام کو مانیٹر کرنے والے ان کی جانب سے پریشر ڈبلپ کیا جارہ تھا ایران پر ایسے نے ایران میں ایران کی جانب سے ایک کانٹر پریشر ڈبلپ کیا گیا ہے اسرائیل کے حوالے سے کیونکہ تمام تر خطرات جو ہیں وہ ایران سے جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے ہی ہیں کیونکہ ایران کا نیوکلر پروگرام جو ہے اس کو خطرہ سمجھا جاتا ہمیشہ سے اسرائیل کی بقا کے لیے تو اس وقت ایران نے اسرائیل سے ہی اسرائیلی ڈیزرٹ سے ہی ایسے شوائد ایسی تصاویر اور ایسے عداد و شمار سامنے لائے ہیں کہ دیکھئے ایک جانب آپ ہمارے اوپر پابندیو کی اور ایٹمی پروگرام جارے رکھنے کی بات کریں تو آپ کے ہی بھگل میں اسرائیل کیا کر رہا ہے اس کو بھی دیکھیں ویپنز آف میس بسٹریکشن بنا رہا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں اسرائیل کی جیمع سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اب سریتہ کیلئے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ